سائیمنٹینیس کنٹراسٹ بھی آ رہا ہے جی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اے نبی الاسلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو بات مان لیتے ہیں یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک آمال اختیار کر لیتے ہیں اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَار کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی قُلَّمَا رُزِقُوا جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں منہا ان باغوں میں سے من ثمرت الرزقا کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروڈ دیا جا رہا ہوگا ایکزیکٹ نہیں ہوگا ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کسی دسترخان پر بیٹھے ہو تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہو آپ کسی بھلیمے پر بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی جی وہ غریب ڈش آ جائے تو آپ اس کے رزق نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو الٹا پلیٹ بھار کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے یہ بھی چانس ہوتا ہے تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپینیس کیا ہو یہ اللہ ترہ نے انسان کی نیچر رکھی ہے تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپینیس کر چکے ہیں آم کیلہ انار سیب جو ہمارے ایکسپینیس میں ہیں اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا تو وہ کھانے سے پہلے یہ بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے ایتھے بھی آ کے اوہی کچھ لیکن نظر اکمائے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن زمین عثمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو یا کسی دوسرے آم آم کا وہ برابر نہیں ہو سکتا تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہے تو آخرت میں جو آم دیا جائے گا وہ دنیا والا آم نہیں ہوگا ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا لیکن اس آم کی تو کیا بات ہے اللہ تعالی جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحْهَرَا اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی ہو رہے ہیں بھی وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے اچھا جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان میں جو یعنی ڈومینٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپینئنس کر سکے لیکن وہ زمین اسمان کا فرق ہے لیکن کسی درجے میں ایکسپینئنس کروایا گیا اور ایکسپینئنس کروایا گیا ہے تو تب ہی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تک ہو دو کون کرے گا اچھا اس سے یہ بھی بات بتا چلی کہ یہ جنت کا لالچ بھی اللہ تعالی خود دے رہا ہے لہذا یہ جو ڈاکٹرین مشہور کی گئی ہے کہ ہمیں دوزخ کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ کیلئے کرنی چاہیے تو یہ بالکل جالی ڈاکٹرین ہے اس کو مولا علی علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منصوب کر دی ہے کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کیلئے کرتا ہوں جنت کی طلب میں یا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا اس کے پر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ یہ ڈاکٹرین سوفیہ نے پیش کی ہے یہ قرآن کی ڈاکٹرین نہیں ہے کیونکہ جنت کا جو لالچ ہے اس کے پیچھے لگنا اللہ ہی کی تو اطاعت ہے یہ جنت کا لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے تو اگر آپ جنت کو نگیٹ کرتے ہیں جنت کا مزاق اڑاتے ہیں یا دوزخ کو ہلکہ جانتے ہیں تو آپ یہ جنت یہ دوزخ کو بیزت نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہوں گے یہ تو اس نے رکھی نیا چیزیں ان ساری لالچیں وہی دیتا ہے یہ وہ لالچ نہیں ہے جو بری بلاؤ یہ وہ لالچ ہے جس کے لئے انسان کو کوشش کرنی چاہیے قرآن پاہ میں درجنوں آیات یہاں کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کو ایسی جنت کے لئے کوشش کرنی چاہیے خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر اس کا ایکسپینیس دنیا میں کسی فارم میں کروایا ہے تب ہی جنت کی ہوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے جب ہی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان گزرا وہ تو انمیجنبل ہے یہ صرف متشابہات ہیں چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں صرف بات سمجھانے کے لیے اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر نہ ختم ہونے والی نعمتیں اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا وہ اچھی انسان کو لگتی ہے لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جنت میں غم نہیں ہے اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مدانِ محشر میں لاکہ مینڈے کی شکل میں موت کو قتل کیا جائے گا اور جب بلائے جائے گا تو بقیدہ ایک یعنی ندا کی جائے گی جہنمی جو ہیں جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے اس خوشی کی وجہ سے کہ شاید ہمارے نکلنے کے لیے کوئی اب سبب ہونے لگا اور جنتی جنت کے کنارے پہ آئیں گے اس ڈر کے ساتھ کہ ہمیں کہیں جنت سے نہ نکال دیا جائے تو پھر اللہ تعالی موت کو مینڈے کی شکل میں لاکے مہاں پہ زبا کرے گا اور پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور دوسری طرف جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا غم ہے کہ ان کو بھی موت نہیں آئے گی تو قرآن میں آتا ہے سور فرقان میں آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو موت نہیں تمہیں آئے گی ہزاروں موتیں مانگو موت نہیں آنے کی کیونکہ موت آ جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جائے لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من احییتہو مننا فأحیحی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین صحیح مسلم میں ایک عدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی جاتے ہی خوشکبری ملے گی تمہارے لیے مبارک ہے آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی تم ہمیشہ خوشحال رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے اور جنت میں سونے کے کنگن مناہ جائے گے ریشم کا لباس مناہ جائے گا قرآن پاک میں آتا ہے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جسے شوق ہو تو مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جنت والا چپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے یہ سب سے بڑا علمی ہے یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعرف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جے بھی چاہے کتابیں یہ نہیں بتاتی کتابیں کچھ اور ہی بتاتی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی جنت تک مہنچنے کے لیے کئی ناغوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا پھر جنت آئے گی اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے گی ناغواری تو ہے نا یعنی روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پر ایک تردد تو ہے سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے ظاہر ہے وہ نفس کے خلاف ہے تو یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناغوار چیزوں سے ڈھاپی بھی ہے اور جہنم خوشنما چیزوں سے اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے جب عزیز جبریل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل کیسا پایا جنت کو اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑگی بازی نہ لگا دے کیا زبردست جگہ تنہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ دیا جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو جب وہ دیکھ کے ہے تو ان نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا اتنا مشکل ہے سر یہ ہے کتابوں کا خدا یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک پھیرے ہی لگے گا اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے آپ لاکھ کہتے رہے ہیں کہ پھیرہ لگے گا اچھا یہ پھیرہ بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا آپ کو ادھری بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے زہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو دس میں دس فٹ کا ہوگا اس میں سو کوبرا سامپ ہوں گے سو بچوں ہوں گے سو اجدہیں ہوں گے لیکن صرف فجر سے زور تک تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو ان سامپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں تو جہنم کے سامپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دیا اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے زور تک آپ کو صرف ایک ممبتی کا وہ چھوٹا ایسا جو فلیم ہوتا ہے اس کے پر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے زور تک سب دس سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات اچھا وہ جو ترمزی ابودعور نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے نا اس میں آگے آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ازا جبرائیل سے کہا کہ جہنم جب پیدا کی فرمایا ہے جہنم کو جا کے دیکھو جہنم دیکھ کے آئے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ کوشش کرے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ دوزخ میں جا کے گرے یہ تو جگہ ہی ایسی تُنہیں بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخ کو جہنم کو خوشنما چیزوں سے جب ڈھاپ دیا نا جو مسلم شیف علی حدیث ہے میں اسی کے ایکسپلینیشن آپ کو دوسری حدیث سے کر رہا ہوں یہ سر کتابوں کا دین ہے بابوں کا نہیں ہے تو حضرت جبریل اسلام جب گئے واپس ہے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا اتنا خوشنما تُنہیں بنا دیا یہ تو ساری جائیں گے جہنم میں اور سب نظر بھی آ رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے کیا دیندار کیا بے دین کیا مسلمان کیا کافر آپ کو بغاوت دیکھیں اور روج پہ نظر آتی ہے اور جو آپ کو دیندار نظر بھی آ رہے ہیں یہ بھی اللہ نہیں پردے رکھے ہوئے ہیں کچھ کے پردے تو مہرجہ سے لوگوں کے سامنے کھل بھی جاتے ہیں اور ہم آپ کو کھول کھول کے بتاتے ہیں پھر بھی نہیں آپ کا دماغ کھولا تو آخرت میں تو کھولی جانا ہے اوہ یہ کیا ہوا بڑا سینسٹی بیشو ہے میرے بھائی تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ کا جو معاملہ رکھا ہے یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہ کرتا میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے خدا انسان کی ضرورت کیوں ہیں خدا انسان کی ضرورت ہے اس لیے کہ انسان مار جاتا ہے اگر انسان نے مرنا نہ ہو اور انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آنا ہو انسان کی ضرورت اللہ کبھی رہتا ہی نہیں ہے یہ تکلیفیں اور موت یہی تو ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ یار میں نے مرنا ہے کسی کو موں دکھانا ہے جا کے آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اگر آپ نے مرنا نہ ہو اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے یہ دو چیزوں کی گرنٹی ہو تو سر نماز کس نے پڑھنی ہے تو یہ ساری دھمکیاں ختم ہو جائیں گی تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا موت نہ آنے کا مطلب ہے آپ نے زندگی انجوائے کریں گے اور تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی رزق کے حوالے سے ایشو ہوگا نہ اور کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ سر دنیا میں پاسیبل نہیں جنت میں ہی ہے لیکن دنیا میں بھی یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت نہیں رہتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعملہ رکھا ہوا ہے یہ جو تلوان لٹکائی ہے وہ اسی لئے تو لٹکائی ہے تو یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان کا قبلہ نہیں درست ہوتا گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اگلی بڑی اہم ترین آیت ہے آیت نمبر